باعت لوگوں نے آخری حدیث لانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر جو کلمہ ہے نا آخری وہ سبحان اللہ ہے وہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم ہے اور کہتے ہیں کہ سبحانک اللہ بحمدہ کا اشہدو اللہ الہ الا انتاستغھرکوا دوبے الیک یہ ایک مجلس کی آخری دعا ہے اس لیے انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے میرے ذہن میں ایک اور وجہ بھی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ میرے وارد کی وفات کے وقت میرے وارد کی وفات ہوئی ہے جب صبح کی ازانیں ہو رہی تھے رات تقریبا بارہ بجے تک میرے تایا جو تھے وہ میرے وارد کے پاس تھے لیکن رات بارہ بجے جو ہے وہ چلے گئے انہوں نے پتا تھا کہ اب یہ اوقات آخری ہیں لیکن یہ کہہ گئے کہ اگر کوئی ایسی بات ہونا آخری وقت کی تو مجھے بلا لینا اس کا ٹریلی فون تو ہوتے نہیں تھے یہ انیس سا انسٹھ کی بات ہے ہم نے جب انہیں اترا دی تو وہ بچارے رات بارہ سارے بارہ سوئے تھے تاجد کی نماز نہیں پڑ سکے تھے وہ تاجد چھوڑتے نہیں تھے باری صاحب جو ہے وہ نزہ کی آلم آلم جو ہے وہ شروع ہوا لیکن باری صاحب نے اس سے پہلے وہی کلمہ پڑھ دیا تھا بیوشون سے پہلے لیکن انہوں نے پھر بھی سوچا کہ میں ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں چونکہ باری صاحب بھی آرہے تھے وہ بھی آرہے تھے بار بار انہوں نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھیں وہ منہ کیا کرتے تھے من کا من کا من کا یہ پڑھتے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد والی صاحب نظر کے عالمی تھے تو اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر یہ تحجید پڑھنے لگے مقصد تحجید انہوں نے پڑھی صبح کی نماز تک انہوں نے تحجید پڑھی اور صبح کی ازانیں اور انہیں کی کہ والی صاحب جو ہے اللہ کے پاس چلے گا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ عام طور پر علماء کے ہاں جو ہے رائز ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ ایک بطاقتل دننا والی حدیث کی ہے صحیح ہے اصل سوال یہ ہے کہ سارا وزن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے یا صرف اللہ کا ہے یہ اصل میں بات ہے امام ابو نفاد جنید بغدادی کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک کلمہ ہے اس کے اندر جو وزن ہے نا وہ اللہ کا ہے اور اللہ جو ہے وہ اگر دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ نکلے تو وہ اس میں آدم ہے ان دونوں نے صلاح کی ہے اور لوگوں نے مجھے یاد نہیں ہے جنید بغدادی صوفیوں کے امام ہیں زود و عسان والوں کے امام ہیں اور اماموں نے فجو حیفتہ کے امام ہیں تو ایک دلیل ان کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں باقی لنی بات نہیں کرتا لا تقوم ساتو حتی یقال فی الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جاتا وہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اس لئے اسم آدم جو ہے وہ ان دونوں کے حوالے سے جو ہے میری تحقیق بھی یہ ہے کہ اسم آدم اللہ ہے لیکن جبکہ اپنی دل کی گہرائیوں سے نکلے موسیقی